ہلو دوستو آئل میں آپ کو ایک ایسی ٹپ دینے والا ہوں جو آپ کی سکن کو گلوئنگ اور چمکتی دمکتی بنا دے رہا ہے تو آپ کو کرنا کہا ہے کہ جب بھی آپ فیس باست یا فیس دھوکیں آئیں تو آپ کے فیس پر جو معنی یا جو موششہ رہتا ہے اس کو پہنچنا نہیں ہے اس کو اسکن کو ایبزورب کرنے لینا ہے جب تک کہ وہ کمپنیلی ایبزورب نہ ہو جائے یہ آپ کو تین سے چار مہینے تک کرنا ہے اس کے بعد آپ کی سکن بلکل ایسی وجائے گی اور آپ کی سکن سائن کرنے لگی گی اکتم گلو کرنے لگی گی اور ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دن میں تین سے چار بار فیس باست کرتے ہیں آپ فیس باست ہوتے ہیں انہوں نے لگتا ہے کہ اس سے میری سکن بہت اچھی ہو جائے تو وہ ان کو غلص سوچ رہے گی انہوں کو کیول دن میں دو بار ہی فیس باست کرنا ہے ایک بات مولنگ میں ایک بار ایک بار ایبزورب ہونے سے پہلے یہ یہی کریں اور اس سے زیادہ اگر آپ کی سکن سکتے ہیں تو آپ کی سکن سکتے ہیں اور ڈرائے ہو جائیں جس سے آپ کی سکن گلو کرنا بند کر دیں گے اس سے سکن پر سائننگ نہیں رہے گی تو ہماری بیس باست کریں ایک بار مولنگ اور ایک بار کیونے گی اور بھائی کہ ایک ویڈیو ہو رہا ہے تھا how to choose best place for good daily skin routine تو اس کو دیکھنا نہ بھولیں اور اسکن سوڈی کلو پنکت چینل کو سکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو میرا فیڈیو کے ساتھ ہیں